دنیا میں مرد اور عورت کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی ہے جسے خواجہ سرہ، ہیڈڑے، مخنص یا خسرے کہا جاتا ہے یہ وہ طبقہ ہے جسے معاشرہ ہی نہیں قبولتا خود ان کے گھر والے بھی انہیں ناپسند کرتے ہیں چنانچہ وہ ایسی جائے پناہ ڈھونٹا ہے جہاں اس کو تحفظ ملے اور وہ اپنی زندگی کے شب و روز بہتر انداز سے گزار سکے اہل خانہ اور معاشرے کا یہ نفرت انگیز رویہ ان لوگوں کو مایوسی سے دوچار کر دیتا ہے اور یہ دلبرداشتہ ہو کر غلط راستے پر چل پڑتے ہیں جس سے معاشرے میں بہت سے اخلاقی اور سماجی برائیاں جنم لے لیتی ہیں ہیجڑوں کی زندگی کو قریب سے دیکھنے سے بہت سے حقائق عرض خود بے نکاب ہو جاتے ہیں یہ بات تو تیہ ہے کہ کسی ہیجڑے یا خسرے کے ہیجڑا یا خسرہ بننے میں اس کا اپنا کوئی گردار نہیں ہوتا قدرتی طور پر اس کی پیدائش کے وقت بعض ہارمونز کے عدم توازن یا ناکس ہونے کی بنا پر وہ نہ تو پوری طرح مرد بن پاتے ہیں اور نہ ہی عورت یوں درمیانی جنس وجود میں آتی ہے یہ جنس کسی خاص علاقے، خاندان یا نسل میں نہیں پائی جاتی اس قسم کے لوگ پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں البتہ یورپ میں اس تیسری جنس کی اہمیت اور وجود کو قانونی تحفظ حاصل ہے ان کے لیے خصوصی افراد کی طرح کوٹا مقرر ہے اور شیلٹرز ہونگ قائم جبکہ پاکستان میں ان کی حالت قابل رحم ہے اگرچہ سابق چیپ جیسٹس ہو پاکستان جسٹس میاں ساکب نصار نے اپنے ایک فیصلے میں حکومت کو ہدایت کی تھی کہ وہ خسروں کو معاشرتی تحفظ دینے کے لیے خصوصی اقدامات کرے جس پر خسروں کی تنظیم ٹرانس جنڈرز ازوسیائشن نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس فیصلے پر عمل درامت سے معاشرے میں تحفظ مل سکے گا خسروں یا ہیجروں کی زندگی کے بارے میں تحقیق کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو صرف ناچ گانے تک محدود ہیں اور اپنی روزی روٹی ناچ گا کر کماتے ہیں البتہ جب سے ناچ گانے کا کام میوزیکل گروپوں نے لے لیا ہے انہوں نے چوک چراہوں اور گلی محلوں میں بھیک مانگنا شروع کر دی ہیں دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو ناجائش ذرائط سے زندہ کر کے اپنے پیٹ کا دوزق پھرتے ہیں ان خسروں کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ مل جل کر گروپ کی صورت میں رہتے ہیں جن کو ایک گروہ کنٹرول کرتا ہے ایک گروہ کے زیرے نگرانی پندرہ سے تیس تب خسرے ہوتے ہیں وہ ان سے روزانہ کی آمدنی وصول کرتا ہے اور ان کی بنیادی ضرورت پوری کرتا ہے ان خسروں کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ جب یہ خسرے یا ہیجرے ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں اپنے بھی اچھا نہیں سمجھتے لوگ گھر والوں کو تانے دیتے ہیں حالانکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا چنانچہ ان حالات میں گھر وال چھوڑ دیتے ہیں اہل کھانا سے الگ ہو جانے کے بعد یہ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے اور پوری زندگی اپنے طور پر گزار دیتے ہیں اس حوالے سے لاہور کے رہاشی ایک خسرے آشی نے بتایا کہ وہ سات سال کا تھا جب اسے اپنے جسم میں ایک تبدیلی سی محسوس ہوئی وہ جب بھی چلتا تھا اس کی چال میں کلچکیلہ پر آ جاتا کمر گھوم گھوم جاتی ابتدا میں تو اس نے شرم کی وجہ سے کسی سے بات نہ کی لیکن جب اس کے اہل کھانا نے خود دیکھا تو انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اس کی حوصلہ شکرین کرتے ہوئے اسے نفرت کا اظہار شروع کر دیا اس پر آشی شدید ذہنی کوفت و پریشانی میں مختلع ہو گیا انہی دنوں ان کے گھر میں خاجہ سرا آ گیا اس نے اسے بات کی تو اس نے اپنے ساتھ سے جانے کی خواہش کا اظہار کیا جسے گھر والوں نے بھی قبول کر لیا چنانچہ وہ خاجہ سرا کے ساتھ اس کی رہائشگاہ پر چلا گیا جہاں اسے غلام حسین نامی گروہ کے حوالے کر دیا گیا جس نے اسے تھبکی دیتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کرو اب تم ہمارے پاس آ گئے ہو اور محفوظ ہاتھوں میں خاجہ سرا آشی نے بتایا کہ گروہ کے کہنے پر ہم لوگوں کی گھریلو تقریبات میں جاتے ہیں اور ناچ گانے کے ذریعے محفوظ کی رون کے دوبالہ کر کے پیسے وصول کرتے ہیں اور گروہ کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں آشی نے انکشاف کیا کہ ہمیں غلط دھندے کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے ایک سوال کے جواب میں خاجہ سرا آشی کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر شادیاں نہیں ہوتی لیکن بعض کیسز میں ہو بھی جاتی ہیں اور یہ شادیاں اپنی برادری میں ہی ہوتی ہیں اس دن میں جس خاجہ سرا میں جس جنس کے ہارمون زیادہ ہوں ان کی مطابق شادی کر دی جاتی ہے اگر مردانہ اصاف زنانہ اصاف کی نسبت زیادہ ہوں تو اسے مرد سمجھا جاتا ہے اس کے برد جس میں زنانہ اصاف زیادہ پائے جائیں اسے عورت سمجھا جاتا ہے اور اسی کے مطابق ان کے جوڑے بنا دی جاتے ہیں ببلی نامی ایک خاجہ سرا کا کہنا ہے کہ وہ بارہ سال سے بھیک مانگ رہی ہے غزانہ پانچ سو سے چھ سو روپے جمع ہو جاتے ہیں جن میں سے تین سو روپے کھانے پیری میں خرچ ہو جاتے ہیں اور باقی جمع کر کے مکان کا کرایا اور بلوں کی ادائیگی کر دی جاتی ہے ببلی کہتی ہے کہ والدین اور بہن بھائیوں سے کوئی رابطہ اور تعلق نہیں ہے اب گروہ ہی اس کا باپ ماں اور بھائی بہن ہے ایک سوال کے جواب میں ببلی نے کہا کہ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی زیادہ عمر کے لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن عام طور پر نوجوان لڑکے ہی مستیاں کرتے ہیں جو لڑکے ہیں یہ میں اچھے بھی لوگ ملتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں ایک ہیجڑے نے بتایا کہ اس کا نام کاجل ہے اور وہ اکاڑا سے تعلق رکھتی ہے نفرت انگیز روئیے کی وجہ سے گھر والوں سے نہیں ملتی روزانہ دو ہزار پی تک کما لیتی ہے جس سے اس کا گھر کا خرچ مکان کا کرایا اور بلوں کی ادائیگی ہوتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا